کل یعنی نو سپٹمبر سے انڈیا کے اندر جی ٹونٹی سمٹ ہونے والا ہے جس میں میمبر کنٹریز کون سی ہوں گی لیڈرز کون سے آئیں گے سکیجول کیا ہے اور ایجنڈا کیا ہے وہ اس آرٹیکل میں بتایا گیا جو کہ فوربز کا آرٹیکل ہے لیکن اس میں مین چیز جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے جی کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے تو آپ کو سب سے پہلی چیز یاد رکھنی ہے کہ پرائم منسٹر موڈی ایجنڈا کونٹریبیوٹر ہے کس کا ورلڈ اکنومک فور کا کیا خواب ہے جی the great reset great reset کیا ہے جی the pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect reimagine and reset our world یہ کلاوش شواب نے کہا تھا جب حالیہ گزری بیماری آئی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد دنیا کو بالکل بدل کر رکھ دیا گیا ہے اب سب کچھ ڈیجیٹل ہونے جا رہا ہے لیکن مین چیز آپ نے جو نوٹس کرنی ہے وہ یہاں پر یہ نوٹس کرنی ہے کہ اگلے سال یہ لوگ plan کریں گے اس meeting کے اندر کے کیسے next pandemic جو ہے وہ لے کے آنا ہے تاکہ new world order کی نیو رکھی جا سکے اب یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو disclaimer دے دینا چاہتا ہوں کہ I am not an expert میرے اوپر اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی research خود سے کریں لیکن جو چیزیں میرے سامنے آئیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کے اوپر آپ سوچ سکتے ہیں آپ کی research کرنے میں آپ کو help ہوگی تو number one thing جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ next plan کر رہے ہیں pandemic کا وہ یہ ہے جی آپ پڑھ سکتے ہیں اس article میں pandemic preparedness to be a key objective under india's leadership g20 health officials focused on three critical areas pandemic preparedness medical countermeasures and digital health digital health کیا ہے جی دنیا کی one health approach رکھی جائے گی یہ یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں pandemic preparedness includes recognizing the importance of universal primary health care antimicrobial resistance and taking the transdisciplinary intersectional one health approach اب اس میں یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک کمنٹ پڑھانا چاہتا ہوں جو مجھے کسی نے کیا انہوں نے لکھا دیلی میں g20 کی میٹنگ ہونے والی ہے new world order لگانے کے لیے اب کیا ہوگا بھائی ہم لوگ کیا کریں کیا اب ہم لوگ مر جائیں گے تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کو بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے یسو مسیح نے کہا کہ تمہارا دل بالکل نہ گھبرائے تم خدا پر امان رکھتے ہو مجھ پر بھی امان رکھو تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے آپ کے دل کو بالکل بھی بے چینی نہیں ہونی چاہیے آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ وقت نزدیک آ چکا ہے جب یسو مسیح دوبارہ واپس آنے والے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ نے گبرانہ نہیں ہے اور آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ہم ون ورلڈ آرڈر میں داخل ہو رہے ہیں ون ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کا ایک ہی بادشاہ ہوگا اس دنیا کے اوپر ایک ہی حکومت ہوگی ایک ہی کرنسی ہوگی اور ایک ہی طریقے سے پوری دنیا چلائی جائے گی اور دنیا کا ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو کہ ان کے سسٹم کے انڈر نہیں آتا ہوگا یہ اس چیز کو میک شور کرنا چاہ رہے ہیں جلد سے جلد اب آپ نوٹ کریں کہ جی ٹونٹی سمیٹ کی تیم کیا رکھی گئی ہے ون ارث ون فیملی ون فیوچر یہ ون ون بار بار اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کی مائنڈ پرگرامنگ پہلے سے ان کو تیار کیا جائے دماغی طور پر کہ اس دنیا کا ایک ہی آرڈر ہوگا یعنی کہ ون ورلڈ آرڈر ہوگا اب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سی ممبر کنٹریز ہیں جو کہ جی ٹونٹی کی کنٹریز ہیں انڈیا، ارجنٹینہ، آسٹریلیا، برازیل، کینیڈا، چائنہ، فرانس، جرمنی، انڈونیشیا، اٹلی، جپان، میکسیکو، رشیا، سعودی ریبیا، ساؤتھ ایفریقہ، ساؤتھ کوریا، ترکی، یونائٹیڈ کنڈم، یونائٹیڈ سٹیٹس، یورپین یونین اور یورپین یونین سے دو پریزیڈنٹس آئیں گے ایک تو کونسل کا ہے اور دوسرا کمیشن کا ہے پھر آپ نوٹ کریں کہ صرف ان لوگوں کے یہ تو چلو میمبرز تھے اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جو آئیں گے یہاں پر جن کو انوائٹ کیا گیا ہے گیسٹ کنٹریز کون سی ہیں بنگلہ دیش، کوموروس، ایجپٹ، مورشیس، نیدر لینڈز، نائجیریا، اومان، روانڈا، سنگاپور، سپین، یونائٹڈ، ارب، ایمریتز اب آپ نوٹ کریں کہ یہ وہ کنٹریز ہیں جو کہ ان کی میمبر نہیں ہیں G20 کی لیکن ان لوگوں کو بھی بلایا گیا ہے کیونکہ انہوں نے میک شور کرنا ہے کہ جو چیزیں یہاں پر پلان کریں گے پوری دنیا میں وہ ہوں اب آپ نوٹ کریں کہ G20 کے اندر جو میمبر کنٹریز ہیں وہ پوری دنیا کی ایکانومی کو شیپ کرتی ہیں یعنی کہ یہ جو لوگ بھی اس میٹنگ میں فیصلہ کریں گے وہ پوری دنیا کے اوپر ایمپیکٹ کرے گا پھر انہوں نے اس کے علاوہ ارگنیزیشنز جو انٹرنیشنل ارگنیزیشنز ہیں ان کو بھی بلایا ہے جس میں سے The United Nations ہے United Nations آپ کو پتا ہے اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کو ایک کرنا One World Order کو لانے کے لیے پھر آئی ایم ایف انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کو کیوں یہاں پر رکھا گیا ہے وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں ورلڈ بینک گروپ کو کیوں بلایا گیا ہے ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کو کیوں بلایا گیا ہے ورلڈ ٹریڈ ارگنیزیشن انٹرنیشنل لیبر ارگنیزیشن فائنینشل سٹیبلیٹی بورڈ اور دہ ارگنیزیشن فور ایکنومک کوپریشن انڈ ڈیویلپمنٹ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں United Nations کی United Nations کا کام ہے کہ ایجنڈا کو پوری دنیا میں لاغو کروانا کومو کو پریشرائز کر کے کہ بھئی اگر تم یہ نہیں کرو گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے فیوچر میں ہم یہ نہیں کر پائیں گے وہ نہیں کر پائیں گے تو جان بوجھ کہ ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر سینکشنز لگائی جاتی ہیں اگر وہ لوگ ان کا کہا نہیں مانتے تو United Nations پوری دنیا کی جتری بھی کنٹریز ہیں جو بھی ان کی میمبر کنٹریز ہیں ان کے اوپر اثر رکھتی ہے پھر IMF یہ لون دیتی ہے اور یہ ایک ایسی ارگنیزیشن ہے جس کا تعلق پیسے سے ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آگے یہ ٹوٹل کیا کر دینا چاہتے ہیں ڈیجیٹل کر دینا چاہتے ہیں سب کچھ تو ورلڈ بینک کو بھی اس لیے بلائیا گیا کیونکہ ورلڈ بینک کا جو چیف ہے اجے بنگا اس کا کہنا ہے کہ وہ کیش کا بہت بڑا دشمن ہے انہوں نے کیش کو ختم کر کے ڈیجیٹل کرنسی کو میک شور کرنا ہے کہ دوزار پچیس تک پوری دنیا میں سی بی ڈی سیز لانچ کر دی جائیں اس لیے اس کو بلائیا گیا ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کو اس لیے بلائیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے دنیا کی ایک ہی ڈیجیٹل ہیلتھ کرنی ہے ڈیجیٹل ہیلتھ کیا ہوگی اس سب کا تعلق جو ہے وہ ڈیجیٹل آئی ڈی سے ہے آپ کی ڈیجیٹل آئی ڈی بنائی جائے گی اب جتنے بھی فیزیکل آپ کے پاس کارڈز ہیں جیسے کہ آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے آدھار کارڈ اس طرح کی چیزیں ختم ہو جائیں گی یہ سب کے سب کس میں آ جائیں گی ڈیٹا بیس میں آ جائیں گی اور یہ سب کی سب آپ کے موبائل فون کی ایپ میں ہوگا اس سب کو ڈیجیٹل کرنے کا مقصد نیکسٹ سٹیپ جو ہوگا وہ ہے لوگوں کو چپ لگانا تاکہ جس کے پاس چپ نہیں ہوگی اس کے پاس آئیڈنٹیٹی نہیں ہوگی وہ کوئی بھی پرشیزنگ نہیں کر سکتا وہ کوئی بھی سیلنگ نہیں کر سکتا اور یہی چیز خدا کے کلام میں لکھی ہے یعنی کہ جس کے پاس بھی مخالف مسیح کی چھاپ نہیں ہوگی وہ خرید و فروخت ہی نہیں کر سکے گا تو یہ مقصد ہے سب کچھ ڈیجیٹل کرنے کا تاکہ ایک ایک انسان کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ چاہے آزاد ہو چاہے غلام ہو چاہے امیر ہو چاہے گریب ہو چاہے بچہ ہو چاہے بزرگ ہو ہر ایک شخص کے ماتھے پہ یا اس کے رائٹ ہینڈ کے اوپر مخالف مسیح کی چھاپ لگائی جائے گی اب مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے پاس چوئیس ہوگی کہ وہ لگوائیں یا نہ لگوائیں لیکن وہ چوئیس اس حد تک ہوگی کہ اگر آپ کے پاس وہ چپ نہیں ہے آپ کے پاس مخالف مسیح کی چھاپ نہیں ہے تو آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا اگر آپ مخالف مسیح کو اپنا بادشاہ اپنا خدا نہیں مانیں گے تو آپ کو کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا تو جو لوگ قتل ہونے کے لیے تیار ہوں گے ان لوگوں کو تو جیلوں میں پہلے ڈالا جائے گا کیونکہ ان کے پاس دیجیٹل آئی ڈی نہیں ہوگی ان کے پاس پروف نہیں ہوگا کہ وہ کہاں کے سیٹیزنز ہیں کون ہیں وہ لوگ پھر یہ دیجیٹل کرنسی اس لیے کر دینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ کرنسی صرف اور صرف ایکسیسبل ہوں گی کمپیوٹرز اور موبائل فون سے فیزیکل جتنی بھی فارم ہے نا پیسے کی اس کو ختم کر دیا جائے گا اس کو اللیگل کر دیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائیں گے لوگ استعمال نہیں کر رہے ہوں گے لوگ استعمال کر رہے ہوں گے بلیک میں لیکن اللیگل کر دیا جائے گا تو ڈیجیٹل کرنے کا مقصد کیا ہے ڈیجیٹل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی بھی خرید و فروخت نہ کر سکے یعنی کہ آٹا دال روٹی وغیرہ بائے نہ کر سکے اور وہ مر جائے اس کے لیے مجبوری ہو اس کی کہ وہ ڈیجیٹل آئی ڈی لے اب ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن کا اس میں کیا کام ہوگا اس کا کام یہ ہوگا انہوں نے میک شور کرنا ہے کہ ایسے ریگلر کوئی راکٹس نکالے جائیں تاکہ لوگ جو ہیں ایک ریگلر بیسس کے اوپر راکٹس جو ہیں وہ لیتے رہیں کیونکہ جو گریٹ ری سیٹ ان کا ایجنڈا ہے اس کے اندر انہوں نے لوگوں کو جنیٹکلی موڈیفائی کرنا ہے جنیٹکلی موڈیفائی انہوں نے کیا کرنا ہے آپ کے ڈی ای نی کے ساتھ تھرڈ سٹرینڈ آف ڈی ای نی لگانا ہے تاکہ آپ کی انفرمیشن اس کے اندر ایسی سٹور کی جائے کہ آپ کی فری ویل آپ سے چھین لی جائے فری ویل یعنی کہ آپ ہاں یا نہ کر ہی نہ سکیں اس لیے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ اس طرح کے راکٹس نہ لیں اگر آپ یہ راکٹس لیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی جین ایڈیٹنگ ہوگی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ اپنے سارے رائٹس جو ہیں ان کے ہاتھ میں دے دیں گے کہ آپ کے ساتھ جو مرضی کریں اب اس کے اندر اگر آپ نوٹ کریں تو انٹرنیشنل لیبر ارگنیزیشن کو بھی بلائیا گیا یہ اس ارگنیزیشن کو اس لیے بلائیا گیا کیونکہ آگے فیوچر میں لوگوں کے پاس جوبز نہیں ہوں گی سب کچھ آٹومیشن کے چکر میں روبوٹس کو دے دیا جائے گا اور دنیا جب بے روزگار ہو جائے گی ان کو اپنا غلام بنانے کے لیے ان کو بلکل اپنے تابع کرنے کے لیے یہ کیا کریں گے یونیورسل بیسک انکم آفر کی جائے گی ہر ایک انسان کو اتنی کم اماؤنٹ دی جائے گی ایک ایکول اماؤنٹ دی جائے گی سب کو لیکن وہ اتنی کم ہوگی کہ اس میں آپ کا بڑی مشکل سے گزارا ہوگا پھر یہ حکومت آپ کو آفر کرے گی روٹی کپڑا مکان یعنی کہ آپ کو رہنے کی جگہ بھی دی جائے گی اس کے علاوہ آپ کو پہننے کے لیے کپڑے بھی دی جائیں گے آپ کو انڈرٹینمنٹ کے لیے اور چیزیں بھی دی جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو پیسے بھی دی جائیں گے آپ کھا پی سکیں اپنی مرضی سے لیکن وہ بھی آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکیں گے کیونکہ سوشل کریٹ سکور سسٹم کے ذریعے کاربن فوٹ پرنٹنگ کے ذریعے چیک رکھا جائے گا کہ آپ کتنا کھا رہے ہیں آپ کی جان تو نہیں بن رہی ہے کہیں آپ باڈی بیلڈر بان کے یا طاقتور ہو کے ان کا مقابلہ تو نہیں کر لیں گے تو یہ ساری چیزیں چیک رکھی جائیں گی کاربن فوٹ پرنٹنگ کے نام پہ کہ آپ نے آج کتنا کھایا ہے پھر یہ ارگنیزیشن فور اکنومک کارپریشن کو اس لیے بلایا گیا ہے کیونکہ آگے فیوچر میں انہوں نے جو بزنسز ہیں ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے ان کو انہوں نے ایسے کنٹرول کرنا ہے کہ جتنے بھی بزنسز ہوں گے دنیا کہ ان سب کا رائٹ جو ہے کیونکہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے انہوں نے کمیونیزم لگانا ہے کمیونیزم میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی فیکٹرز ہوتی ہیں پروڈیکشن کی اس کی مالک گورنمنٹ ہوتی ہے تو جس کی بھی حکومت ہوگی مخالف مسیح کی حکومت ہوگی تو مخالف مسیح ہر ایک بزنس کا آنر ہوگا اس کی اگزیمپل کے طور پر آپ دبائی میں چلے جائیں اس کی اگزیمپل کے طور پر آپ سعودیہ میں چلے جائیں وہاں پر اگر آپ کو کوئی بزنس کرنا ہے تو آپ کو اکامہ کی ضرورت پڑے گی آپ کو وہاں کے ایک رہائشی کی ضرورت پڑے گی اس کی مدد کے بغیر آپ وہاں پر بزنس کر ہی نہیں سکتے ہیں تو سیم یہی چیز لاغو کی جائے گی یہ پوری دنیا کے اندر کہ آپ کا بزنس جو آپ نے کھڑا کی آپ نے بڑی محنت کی لیکن وہ آپ کی ملکیت نہیں ہوگی وہ کس کی ملکیت ہوگی حکومت کی تو یہ ساری زیادتیاں یہ پلان کر کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ میٹنگز کرنی ہوتی ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے یہ میٹنگز ہوتی ہیں لیکن بہائنڈ تا کلوز دورز یہ آلریڈی پلان بنا چکے ہوتے ہیں ابھی یہ سمیٹ ہونے سے پہلے میں آپ کو یہ سب چیزیں بتا رہا ہوں جب یہ سمیٹ ہوگا اس کے اندر جو میٹنگ ہوگی اس کے اندر جو سپیچیز ہوں گی ان کو سننے کے بعد آپ کو مزید اور چیزیں کلیر ہوتی جائیں گی کہ یہ 15 منٹ سٹیز اور اس طرح کی چیزیں بنانے کا سوچ رہے ہیں 15 منٹ سٹیز میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے سے باہر نکلی نہ سکیں آپ کو باہر نکلنے کے لیے حکومت کی اجازت لینی پڑے گی کیونکہ یہ آپ کو ایک چھوٹے سے ایری ہے کے اندر قید کر دیں گے جہاں پر سب کچھ صرف 15 منٹ کے فاصلے پہ ہوگا یعنی کہ اگر آپ 15 منٹ سے زیادہ کہیں پر چل رہے ہیں کہیں زیادہ اگر آپ travel کر رہے ہیں that means that something is wrong آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو پکڑا جائے گا اس طرح کہ بہت زیادہ پروجیکٹس بنایا جارہے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر the line ہیں اور بھی بڑی چیزیں ہیں تو اب جب یہ سمیٹ ہوگا اس کی جب سپیچز سامنے آئیں گی تو پھر اس کے پر بھی میں بات کروں گا اور ہم اور ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نیکس ان کا ایجنڈا کی ہے نیکس ان کا پلان کی ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں صرف صبر رکھنا ہے اور ہمیں صرف اور صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی مسئیبت آتی ہے تو اس مسئیبت سے نکلنے کے لیے خدا رستہ بھی بتاتا ہے تو رستہ بھی ہمیں پتا چلے گا سب کچھ ہمیں پتا چلے گا کہ اب ہم نے کیا کر رہے ہیں وقت آنے پر اس لیے آپ کو گھبرانا بلکل نہیں ہے نہ آپ کا دل گھبرائے بس آپ کو خدا کے اوپر ایمان رکھنا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہونے دے گا اور بس آپ کے ساتھ کچھ ڈالا کے پاس کہ یہ بہترین ہے کوئی مسئی طرف روز آپ کو خدا کے لیے کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی بند بس اچھا ہمیں روز رہا تستطرد موسیقی